چوتھا وصف ہے وَزَوْجَةٌ لَا تَبْغِيْهِ خَوْنًا فِي نَفْسِهَا وَلَا مَالِهِ کہ وہ خاتون جو اپنی عزت کی حفاظت میں بھی خیانت نہ کرے اور اپنے شوہر کے مال میں بھی خیانت نہ کرے یعنی وہ خاتون جو اپنی عزت کی حفاظت کرنے والی ہو اور اپنے شوہر کے مال کی حفاظت کرنے والی ہو تو یہ چوتھی خوبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے کوئی پہلی خصلت تھی وہ دل جو اللہ کا شکر ادا کرنے والا ہو وہ زبان جو اللہ کا ذکر کرنے والی ہو اور وہ بدن جو مصیبتوں پر صبر کرنے والا ہو اور ایسی بیوی جو اپنی عزت کی حفاظت کرنے والی ہو شوہر کے مال کی حفاظت کرنے والی ہو صحیح ابن حبان کی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی خاتون پانچ وقت نماز کا احتمام کرے رمضان المبارک کے روزے رکھے اپنے شوہر کی عزت کی حفاظت رکھے اپنی شرمگاہ کی حفاظت رکھے اپنے شوہر کی اطاعت کرے تو وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے پانچ نمازوں کا احتمام رمضان کے روزوں کا احتمام شوہر کی اطاعت اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت اپنی عفت اور عصمت کی حفاظت تو عورت کے لئے سب سے بڑی خوبی جو ہے وہ اس کی عفت اور عصمت کی حفاظت یہ عورت کی سب سے بڑی خوبی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سارہ کے واقعے کو بیان فرمایا یہ روایت صحیح بخاری میں موجود ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت سارہ کے ساتھ آ رہے تھے یہ ان کی اہلیاں ہیں راستے میں ایک جگہ سے ان کا گزر ہوا تو اس جگہ کے اندر وہاں جو بادشاہ رہتا تھا اس بادشاہ کا ایک دستور یہ تھا کہ اگر اسے معلوم ہو جاتا کہ کوئی خاتون کسی کی بیوی ہے یا بیٹی ہے تو ماذا اللہ اس سے اپنی شہوت کو پورا کرتا تھا اور اگر پتہ یہ چل جاتا کہ یہ بہن ہے تو وہ اسے چھوڑ دیتا تھا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت سارہ سے کہا کہ یہ بادشاہ کے علاقے سے اب ہم نے گزرنا ہے تو اگر یہ پوچھے گا تو میں اس سے بتا دوں گا کہ یہ میری بہن ہے اور تم سے پوچھے تم بھی یہ بتانا کہ میں اس کی بہن ہوں ابراہیم علیہ السلام کا اسے بہن کہنا اس حوالے سے تھا کہ ایمانی رشتہ تھا کہ ایمانی لحاظ سے وہ ابراہیم علیہ السلام کی بہن ہے چونکہ ایمان والے جو بھی ہیں مسلمان مرد ہوئے عورتیں یا آپس میں بہن بھائی ہیں تو یہ لفظ ایک گویا آج کی استلاح میں علمی استلاح میں اسے توریہ کہتے ہیں کہ مخاطب ایک معنی لیتا ہے متکلم کی مراد دوسری ہوتی ہے ابراہیم علیہ السلام کی مراد ایمانی لحاظ سے بہن تھی اور وہ یہ سمجھے کہ شاید حقیقی بہن ہے تو وہ غلط نگاہ نہ ڈالے لیکن جب اس کو بتایا گیا بادشاہ کو اس ظالم کو کہ اللہ نے ان کو بہت حسن و جمال دیا ہے تو وہ بہن ہونے کے باوجود پھر بھی غلط ارادے سے آ گیا اور حضرت سارہ کی طرف غلط نگاہ ڈالی اور انہیں اپنے ساتھ ایک کمرے میں لے گیا اور جب اپنی شہوت کو پورا کرنا چاہا تو حضرت سارہ نے آسمان کی طرف ایک نگاہ ڈال کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور یہ الفاظ حضرت سارہ نے کہے انکنتو آمنتو بکا وبرسولکا واحسنتو فرجی اللہ علا زوجی فلا تسلط علیہ ذا الكافر کہ اے اللہ میں تیرے اوپر ایمان لے کر آئی تیرے رسول ابراہیم علیہ السلام پر لے کر آئی اور میں نے زندگی بر اپنے ناموس کی حفاظت کی اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی فلا تسلط علیہ ذا الكافر اے اللہ اس کافر کو میرے اوپر مسلط نہ کرنا کہ میری عبرو کی اور میری عزت کی اسی طرح حفاظت رہے حضرت سارہ کی دعا اللہ نے قبول کی ایک دم وہ ظالم نیچے گر گیا غشی تاری ہو گئی ایڑیاں رگڑنے لگ گیا پھر حضرت سارہ نے دعا کی کہ یا اللہ اس کو ہوش دے دے صحت دے دے اس حال میں اگر یہ مر گیا تو کہیں گے کہ سارہ نے اس کو قتل کر دیا اب اللہ نے اس کو تندرستی دی پھر وہ ظالم غلط ارادے سے ان کی طرح بڑھنے لگا حضرت سارہ نے پھر یہ جملہ کہا اے اللہ میں تیرے اوپر ایمان لے کر آئی تیرے رسول پر ایمان لے کر آئی ہوں اور اے اللہ میں نے زندگی بر اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی ہے وَأَحْسَنْ تُفَرْجِي إِلَّا عَلَى زَوْجِي کہ میں نے اپنی زندگی کی اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی اے اللہ تو اس کافر کو میرے اوپر مسلط نہ کرنا پھر وہ آگے بڑھنے لگا ایک دم پھر بے ہوش ہو کے گھر پڑا پھر ایڈیاں رگڑنے لگا پھر حضرت سارہ نے دعا کر دی یا اللہ اسے ہوش دے دے اس حال میں مر گیا تو لوگ کہیں گے سارہ نے قتل کر دیا تیسری دفعہ جب اس کو ہوش آیا پھر ہی اپنے ارادے سے باز آ گیا اور کہنے لگا تمہیں انسان نہیں کسی جنی کو لے کر آ گئے ہو اور پھر اس نے خدمت کے لیے حضرت حاجرہ کی صورت میں ایک باندی بھی دے دی کہ جاؤ یہ تمہاری خدمت کرے گی تو حضرت سارہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کافر کو زلیل کر دیا اور اللہ نے ہمیں خدمت کے لیے ایک باندی بھی دے دی تو اس واقعے سنانے کا مقصد کہ حضرت سارہ نے اپنی آبرو کی کیسی حفاظت کی اپنی شرمگاہ کی کیسی حفاظت کی کہ اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ اس کافر کو میرے اوپر مسلط نہ کرنا تو عورت کی سب سے بڑی خوبی اس کی عفت ہے پاک دامنی ہے اس سے بڑھ کر کوئی اس کی خوبی نہیں ہے کہ وہ اپنی زندگی کو پردے میں رکھے اپنی حفاظت کرے شریعت کے احکامات پر عمل ہو کہ اس کے اوپر کسی غیر محرم کی نگاہ نہ پڑے سنانے ابی دعوت کے اندر روایت ہے حضرت حضرت ام خلاد رضی اللہ تعالیٰ نہ ان کے بیٹے کی شہادت ہو گئی تھی تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تھی مکمل پردے کی حالت میں تھی تو جیسے ہی حضور کی خدمت میں یہ پہنچیں اور معلومات لیں کہ میرے بیٹے کے بارے میں بتلائیے حیات ہیں یا شہادت ہو چکی ہے تو انہیں خبر دی گئی کہ آپ کا بیٹا شہید ہو گیا تو حضرت ام خلاد رضی اللہ تعالیٰ نہ ایک طبی طور پر ان کو غم ہوا بیٹے کی شہادت کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تسلی دی کہ غمگین نہ ہو تمہارے بیٹے کو ڈبل عجر ملے گا ابنو کی لہو عجر شہیدین تمہارے بیٹے کے لئے دو شہیدوں کا عجر ہوگا انہوں نے پوچھایا رسول اللہ وہ کیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لئنہو قتلہو اہل الكتاب اسے اہل کتاب نے قتل کیا ہے اس لئے انہیں دگنا عجر ملے گا اب یہ خاتون جب جا رہی تھی تو ایک صحابی نے کہا اتنے غم کی حالت میں بھی انہوں نے پردہ کیا ہوا ہے یعنی بیٹے کی شہادت کی خبر ہے اس حالت میں بھی اتنے پردے کے اندر ہیں تو انہوں نے ایک جملہ کہا ان ارزع ابنی فلن ارزع حیائی مجھ سے میرا بیٹا فوت ہوا ہے میری حیات تو فوت نہیں ہوئی یعنی بیٹے کی شہادت ہوئی ہے میری حیات تو اب بھی باقی ہے تو اپنی عفت اور عصمت پاک دامنی کا کتنا لحاظ تھا کہ شہادت کا وقت ہے بیٹے کی اطلاع کی خبر آئی ہے لیکن اس کے باوجود بھی پردے کا اتنا احتمام ہے تو یہ خاتون کے لیے سب سے بڑی خوبی کیا ہے کہ اس کی عفت اور عصمت ہو پاک دامنی کے ساتھ وہ زندگی گزارے اپنی شرمگاہ کی وہ حفاظت رکھے امام ابن عبی شہبہ رحمہ اللہ نے مصنف ابن عبی شہبہ کے اندر ایک واقعہ ذکر کیا کہ امام ضحاق بن قیس رحمہ اللہ کے پاس ایک مقدمہ آیا کہ خاتون نے ایک شخص کو قتل کیا خاتون کو بلایا گیا تم نے کیوں قتل کیا خاتون نے کہا یہ چور تھا چوری کے ارادے سے آیا تھا اور پھر دروازے پہ دستک دیں تو میں اندر تھی میں دروازہ بند کیا ہوا تھا لیکن یہ بدبخت زبردستی آیا دروازہ توڑ کر اور میری طرف غلط ارادے کے ساتھ اس نے ہاتھ بڑھایا میری عفت پر یہ ہاتھ ڈالنا چاہ رہا تھا تو ایک میں نے نیچے دیکھی کہ ایک بہت بڑا لکڑی کا ایک ٹکڑا تھا میں نے وہ اٹھایا اور اس کے سر پہ مارا اور یہ اس کے سر پہ لگا اور سر پھٹا اور یہیں پہ یہ مر گیا تو اللہ نے جو اس کو موت دی اس وجہ سے تو کہاں میں نے اپنی عزت کی حفاظت کی خاطر اس کو مارا تھا اور کوئی مقصد نہیں تھا سہاک بن قیس کو جب یہ پتا چلا تو یہ قاضی تھے تو انہوں نے اس خاتون کے اوپر کوئی جرمانہ لازم نہیں کیا انہوں نے کہا خاتون نے جو اسے قتل کیا مقصود اپنی عفت اور پاک دامنی کا لحاظ تھا اپنی حفاظت تھی اس لئے ان پر کوئی دیت انہوں نے لازم نہیں کی امام عبد الرزاق رحمہ اللہ نے مصنف عبد الرزاق میں ایک واقعہ نقل کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ واقعہ پیش آیا کہ ایک شخص قبیل بن حزیل کا ایک شخص کے ہاں مہمان ٹھیرا اب اس کی رات کو خدمت کی گئی تو اس شخص کی ایک باندی بھی تھی اللہ نے اسے حسن و جمال دیا تھا اب یہ باندی جب صبح اٹھی کام کاج کے لئے باہر نکلی تو یہ مہمان بھی اس کے پیچھے چلا گیا اور پیچھے گیا اور غلط ارادے سے اس کے اوپر نگاہ ڈال دی اور جب قریب گیا اور اپنی شہوت کو پورا کرنے کے لئے ہاتھ بڑھانے لگا تو اس خاتون نے پہلے سمجھایا یہ باز نہ آیا تو اس نے ایک بڑا پتھر اٹھا کر سر پہ مارا وہ پتھر جو اس کو لگا مہمان کو وہیں قتل ہو گیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے معاملہ گیا کہ اس طرح خاتون نے قتل کیا ہے حضرت عمر نے واقعی کی تحقیق کی تحقیق کے بعد پتہ چلا کہ واقعی وہ شخص غلط ارادے سے گیا تھا غلط ہاتھ ڈال رہا تھا تو خاتون نے اپنے دفاع کی خاطر یہ پتھر مارا تھا اور اس پتھر سے اس کی موت واقع ہو گئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا قتیل اللہ لا یؤدہ ابدا اسے اللہ نے قتل کیا ہے اس پر کوئی قصاص نہیں آئے گا تو خاتون سے کوئی قصاص نہیں لیا تو یہ خاتون تھی جس نے اپنی عزت کی حفاظت کی خاطر اسے قتل کر دیا تو عورت کی سب سے بڑی خوبی کیا ہے کہ وہ اپنی عفت اور اپنی پاک دامنی کی حفاظت کرے علامہ یافعی رحمہ اللہ نے روز الریاحین فی حکایات السالحین میں ایک واقعہ ذکر کیا کہ ایک خاتون بیت اللہ کا تواف کر رہی تھی تواف کے دوران ایک بچے کو اپنے کندے پر بٹھایا ہوا تھا اور تواف کر رہی تھی اور یہ الفاظ کہہ رہی تھی یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے میرے اوپر بڑی نعمتیں کی خصوصاً تیری ماضی کی میرے اوپر بہت بڑے احسانات ہیں یہ کلمات دورا رہی تھی اور تواف کر رہی تھی تو اس شخص نے کہا اللہ نے تیرے اوپر کیا احسانات کیے ہیں ماضی میں جو تو کہہ رہی ہے تو اس نے کہا اللہ نے میرے اوپر بہت بڑا احسان کیا کہا وہ کیسے کہا کہ ایک دفعہ ہم کشتی میں سفر کر رہے تھے سفر کرتے ہوئے ایسا ہوا اچانک کہ ہوا تیز چلنے لگ گئی اور ہوا کے ذریعے پانی کی موجوں کی لہریں بھی بڑھنے لگیں اور پانی کے اندر روانی آگئی اور وہ پانی ہماری کشتی میں داخل ہو گیا اور وہ کشتی اُلٹ گئی لیکن اللہ کا کرنا کہ دو تختے رہے گئے ایک تختے پر میں بچ گئی میں اور میرا یہ چھوٹا بچہ تھا ہم باقی رہے گئے اور ایک تختے پر ایک حبشی آدمی باقی رہے گیا باقی جتنے تھے وہ سمندر میں ڈوب کے مر گئے اب میرے پاس یہ بچہ تھا تو میں پانی کو آہستہ آہستہ ہلاتے ہلاتے ایک سمندر کے کنارے کی طرف میں جا رہی تھی تو وہ حبشی نے جیسے مجھے دیکھا تو وہ پانی کو ہلاتے ہوئے وہ بھی ایک تختے پر تھا فوراں ہی میرے تختے کے قریب آیا اور میرے تختے کے اوپر آ کر بیڑ گیا اور بیڑ گیا اور غلط خواہش کا اظہار کیا تو میں نے اس سے کہا اللہ کے بندے کو اللہ کا خوف کھا کہ اللہ نے ہمیں زندگی دی ہے سب کی موت واقع ہو گئی اللہ نے ہمیں حیات دے دی اللہ کا شکر ادا کر اس حال میں بھی تو ناشکری کر رہا ہے لیکن وہ باز نہ آیا اس نے کہا نہیں میں جب تک اپنی خواہش کو پورا نہیں کروں میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا اگر تم میری خواہش کو پورا نہیں کرو گی تو سمندر میں تمہیں ڈبو دوں گا خاتون کہتی ہے وہ تو حبشی تھا طاقتور انسان تھا تو اب میں نے میرا جو بچہ جولی میں سو رہا تھا میں نے اس کو ایک چنڈی لگائی تاکہ وہ بچہ جاگ جائے بچہ جاگ گیا تو میں نے کہا میں بچے کو سلا رہی ہوں بچہ سو جا پھر اس کے بعد سوچیں گے اب میں بچے کو چنڈی لگا کے رکھی تاکہ وہ بچہ روتا رہے اور یہ میری طرف نہ آئے اس نے دیکھا تھوڑی دیر انتظار کیا بچہ چھپ نہ ہوا بدبخت نے بچے کو اٹھایا اور مجھ سے لے کر سمندر میں ڈال دیا اب یہ خاتون کہتی ہیں میں بہت پریشان ہو گئی کہ بچہ بھی مجھ سے چلا گیا اور اگر یہ میرے قریب آ رہا ہے اس کی خواہش کو اگر میں نے پورا نہیں ہونے دیا تو مجھے بھی پانی میں ڈبو دے گا تو میں نے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ یہ موت اور حیات تیرے ہی قبضے میں ہیں اے اللہ تو میری عزت کی حفاظت فرما میری عفت اور پاک دامنی کی حفاظت فرما یہ بدبخت غلط ارادے سے آ رہا ہے اللہ کے سامنے دو آنسوں بہائے اللہ سے اپنی پاک دامنی کے لئے دعا کی ایک دم سمندر سے ایک بہت بڑا جانور نکلا اور اس نے اس حبشی کو ایک لقمہ بنایا بنا کر سمندر کے اندر واپس چلے گیا اب وہ خاتون کہتی ہیں اس طرح اللہ نے میری پاک دامنی رکھی اور میری عفت اور عصمت محفوظ رہی تو اب میں پانی کو آہستہ آہستہ ہٹاتے ہٹاتے ایک کنارے پر پہنچ گئی کنارے پر کوئی آبادی نہیں تھی وہاں پر کچھ جھاڑ بوٹیاں تھی تو وہ میں نے گھاس لی کھائی اور پانی پیتی رہی اتنے میں مجھے ایک کشتی سمندر میں گزرتی ہوئی نظر آئی تو میں اسی پہاڑ کی چوٹی پر دپٹہ اتار کر ہلایا تاکہ وہ لوگ دیکھ کر میرے قریب آ جائیں تو کشتی والوں نے دیکھا تو میرے قریب آ گئے پوچھا بھئی کیا ہوا تو میں نے کہا اس طرح میرے اوپر تکلیف آئی ہے تو انہوں نے بھی پھر مجھے کشتی میں بٹھا دیا تاکہ دوسرے کنارے مجھے اتاریں کہا جیسے میں کشتی میں بیٹھی اچانک میری نگاہ پڑھی آگے ایک شخص پر اس کے پاس میرا وہ بیٹا تھا جس کو حبشی نے پکڑ کے سمندر میں ڈالا تھا وہ بیٹا اس کے پاس تھا میں دوڑتی بھی گئی اپنے بیٹے کو اٹھایا چوما اس سے کھینچا اس نے کہا کہیں تمہارا دماغ تو خراب نہیں تمہاری عقل کام کر رہی ہے کیا مجنون تو نہیں ہو اس نے کہا نہیں یہ میرا بیٹا ہے انہوں نے کہا نہیں آپ کا بیٹا نہیں ہے خاتون نے اپنا پورا واقعہ سنایا کہ اس طرح حبشی نے میرے بچے کو سمندر میں پھینک دیا تھا اللہ نے میری عبرو کی حفاظت کی ہے تو انہوں نے پھر بتایا پھر وہ مان گئے کہ واقعی تیرہ ہی بیٹا ہوگا پھر ان لوگوں نے واقعہ سنایا کہ ہم کشتی میں اسی طرح سفر کر رہے تھے اچانک سمندر سے ایک جانور نکلا اور یہ بچہ اس کی پشت کے اوپر بیٹا تھا اور ایک غیبی آواز آئی اس بچے کو لے لو ورنہ ہم اس کشتی کو الٹ دیں گے حفاظت کی اس کی عبرو کی بھی اللہ نے حفاظت کی تو اسی لئے وہ خاتون تواف کرتے ہوئے یہ جملہ کہہ رہی تھی کہ اللہ تیرے شکر ہے ماضی کے انعامات اور احسانات پر جو تُو نے میرے اور میرے بیٹے پر کی ہیں تو عورت کے لئے سب سے بڑی خوبی کیا ہے اس کی زندگی میں پاک دامنی ہو اس کی عزت اور عفت ہو یہ سب سے بڑی خوبی ہے حضرت عطا بن ابی رباح رحمہ اللہ تابعی گزرے ہیں یہ فرماتے ہیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی نے ایک دفعہ مجھ سے کہا کیا تم نے کسی جنتی عورت کو دیکھنا ہے میں نے کہا دیکھنا ہے کہا وہ جو سیافام عورت جا رہی ہے وہ جنتی ہیں کہتے میں میں نے اس سے پوچھا آپ کو کیسے پتا چلا کہا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تھی ان پر مرگی کا دورہ پڑتا ہے تو انہوں نے حضور سے کہا تھا آپ میرے لئے دعا کرو کہ اللہ مجھے عافیت دے صحت دے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم چاہو تو میں دعا کرلوں گا اللہ تمہیں صحت اور عافیت دے دے گا اور اگر چاہو تو تم صبر کرو اور اس صبر کے بدلے اللہ تمہیں جنت دے گا یہ جو تمہارے پر تکلیف آ رہی ہیں یہ دنیا میں تکلیف ہوگی لیکن آخرت میں اس کے بدلے میں اللہ تمہیں جنت دے دے گا تو اس خاتون نے کہا ٹھیک ہے میں اس تکلیف کو برداشت کرتی ہوں لیکن آپ اللہ سے دعا کرو یہ دعا کرو کہ جب مرگی کا دورہ آئے تو میری شرمگاہ کھلے نہیں یہ دعا کرو کہ میری شرمگاہ پر کسی کی نگاہ نہ پڑے کہ زندگی جو گزر رہی ہے نیکنامی میں گزر رہی ہے اچھی گزر رہی ہے تو مرگی کا جب دورہ ہوتا ہے تو مجھے اپنی حالت کا پتہ نہیں ہوتا بس یہ دعا کریں کہ میری پاکدامنی باقی رہے میری عفت عصمت پاقی رہے اس دورے کے دوران کہیں میرے اوپر کسی غیر محرم کی نگاہ نہ پڑ جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کر دی کہ اللہ تعالی ان پر اگر کبھی بیماری آئے بھی تب بھی ان کی شرمگاہ محفوظ رہے پھر جب یہ خاتون گئی تھی تو حضور نے فرمایا تھا کسی نے جنتی خاتون کو دیکھنا ہے تو اس کو دیکھ لے تو یہنی خاتون نے کہا میری بیماری بلے رہے لیکن اتنا ہو کہ میرے اوپر کسی غیر کی نگاہ نہ پڑے جو چوتھا وصف بیان فرمایا وہ یہی تھا کہ وہ خاتون جو اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والی ہو اور جو اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے آپ نے بشارت بیان کی وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے اس کے لئے آسانی ہے وہ داخل ہو سکتی ہے اللہ میں ابن قیم رحمہ اللہ کی کتاب ہے روزت المحبین و نزہت المشتاقین اس میں ابن قیم رحمہ اللہ نے ایک واقعہ ذکر کیا کہ ایک شخص ایک خاتون پہ فریفتہ ہو گیا اور اسے پتا چلا کہ وہ خاتون حج کے لئے جا رہی ہیں تو اس نے تین سو اونٹ کرائے پر لیے اور سب لوگوں کو دے دیئے کہ بھئی ان اونٹوں پر جاؤ حج پر تو اسی طرح اس نے ایک اونٹ ایک خاتون کو بھی دے دیا تاکہ وہ خاتون بھی اس اونٹ پہ جائے جب وہ سفر شروع ہو گیا تو ایک جگہ پہ جب پڑاؤ ڈالا گیا تو لوگ آرام کر رہے تھے تو یہ غلط ارادے سے ان کی طرف آیا اس خاتون نے کہا میری طرف آگے نہ بڑھنا اس نے اپنی خواہش کا اظہار کیا کہ میں تو حج کے ارادے سے نہیں آیا میں نے جو اونٹ خرید کر لوگوں کو یہ دیئے سواری کے لئے مفت مقصد یہ تھا کہ اونٹ تمہارے پاس بھی آئے تمہارے اوپر میرا احسان ہو اور میں تمہاری طرف غلط نگاہ ڈالوں خاتون نے سمجھایا لیکن باز نہ آیا اس نے کہا اچھا جا کر دیکھو کوئی آنکھ جاگ تو نہیں رہی کیا سب سو رہے ہیں کوئی جاگ رہا ہے وہ شخ قافلے میں گیا قافلے میں جا کر دیکھا اور اس نے کہا ساری آنکھیں سوئی ہوئی ہیں کوئی بھی نہیں جاگ رہا دیکھنے والا کوئی نہیں ہے تو خاتون نے کہا کیا رب العالمین کی آنکھ بھی سو گئی سب سو گئے کیا رب العالمین بھی سو گیا ہے رب العالمین تو جاگ رہا ہے وہ تو دیکھ رہا ہے تو تم میرے قریب نہ ہو جب یہ بات کہیں خاتون کی آنکھوں میں آنسو تھے تو فوراً اس شخص نے بھی توبہ تائب ہوا کہا آج کے بعد میں بھی یہ حرکت نہیں کروں گا یہ جملہ اس خاتون نے دوبارہ پھر کہا افنامت اینو رب العالمین پھر کہا افنامت اینو رب العالمین تیسری دفعہ جو کہا تو ایک دم خاتون نیچے گریں اور وہی انتقال ہو گیا تو یہ شخص پھر اپنے آپ کو یہ کہتے لگیں کہ میری وجہ سے خاتون کا انتقال ہو گیا پھر یہ توبہ تائب ہوئے اور ساری زندگی جو انہوں نے پھر گزاری پھر دین پہ گزاری یعنی یہ وہ خاتون تھی جس نے اپنی عزت کی حفاظت کے لیے پاک دامنی کی حفاظت کے لیے اللہ سے دعا کر دی عزت اور عبروی کی حفاظت کے لیے جان دے دی لیکن اپنے ناموس کا سودا نہیں کیا تو عورت کی سب سے بڑی خوبی ہے تو وہ اس کی پاک دامنی ہے اپنی پاک دامنی کا لحاظ ہو ہمیشہ اپنی عفت کی قدردانی کی جائے علامہ ابن جوزی رحمہ اللہ کی کتاب زم الحوا اس کتاب میں ابن جوزی رحمہ اللہ نے ایک واقعہ ذکر کیا کہ ایک راہبہ تھی جو عبادت کے لیے ایک جگہ اس نے بنائی تھی ہمیشہ اس میں عبادت کیا کرتی تھی تو ایک شخص وہاں سے گزر رہا تھا تو اے راہبہ کے عبادت خانے کی طرف آگیا غلط ارادے سے ان کی طرف آگے بڑھنے لگا راہبہ نے روکا لیکن وہ باز نہ آیا تو وہ بدبخت ان پہ جب زبردستی کرنے لگا تو قریب میں انگارے پڑے ہوئے تھے اور جب ان کی طرف وہ آگے لپکا تو خاتون نے انگاروں میں اپنا ہاتھ ڈال دیا اس نے پوچھا یہ کیا کرتی ہو کہا اگر یہ جسم آپ کے ساتھ اس معصیت میں شریک ہوگا پھر یہ جسم اس سزا کو بھی برداشت کرے اگر یہ لذت لیتا ہے تو پھر یہ اس سزا کو بھی برداشت کرے جیسے ہی اس نے اپنا ہاتھ انگاروں میں رکھا ہاتھوں کی انگلیاں جلنے لگ گئی وہ شخص فوراں رونے لگ گیا اس نے کہا نہیں آج کے بعد میں بھی یہ نہیں کرتا کہا خاتون نے کہا کہ اگر یہ حرکت سرزد ہوتی ہے اور جسم یہ لذت لیتا ہے تو میں اللہ کے ہاں کیا جواب دوں گی فوراں ہی خاتون نے اپنا ہاتھ جو پیچھے کیا وہ شخص توبہ تائب ہوا اور آئندہ کے بعد ہر قسم کی غلط حرکت سے باز آ گیا تو یہ وہ خواتین تھی اس امت کی کہ جنہوں نے اپنی عزت اور آبرو کی حفاظت کی تھی تو عورت کے پاس سب سے بڑا اللہ نے اسے جو ایک نعمت دی ہے وہ اپنی آبرو کی حفاظت ہے شرمگاہ کی حفاظت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت کو اس کے ساتھ رکھا ہے آپ نے فرمایا جس خاتون میں چار باتیں ہوں گی وہ جنت میں داخل ہو جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے ادھا صلت المرأت خمسہا پانچ وقت نماز پڑے وصامت شہرہا ایک مہینہ روزے رکھے واطاعت بالہا اپنے شہر کی اطاعت کرے وحسنت فرجہا شرمگاہ کی حفاظت کرے دخلت من ای ابواب الجنتی شاعت جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے جنت میں